ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے اتوار 20 اکتوبر سال 2019 کی نیوز بلٹن کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہمیرا بلوچ حاضر ہے آج کی نیوز بلٹن میں روزانہ کی طرح بلوچستان کی مقامی خبروں کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی خبریں بھی شامل ہوں گی خبروں کی تفصیل سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں پیش کرلیں یہ سارین بلوچ بلوچستان پاکستانی فورسز پر حملے بلوچ مسلح آزادی پسند تنظیموں نے ذمہ داری قبول کر لی بیلیف کا اپنی شہید سرمچار کو خراج عقیدت کیج سے تین افراد جبری طور پر لاپتہ کراچی سے دو افراد بازیب بلوچستان مختلف حادثات و آقیات میں متعدد افراد حلاق و زخمی لس بیلہ میں ملیریا سے نو افراد حلاق بلوچستان یونیورسٹی سکینڈل احتجاج کا سلسلہ جاری مختلف تنظیموں کا فوری کاروائی کا مطالبہ بی ان پی اور ان پی کی مضمت اور احتجاج کا اعلان پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بے نتیجہ ختم صوبہ حکومت کا سخت نوٹس لینے کا اعلان پشتون تحفظ مومنٹ کی زیر حراست متعدد رہنما رہا مردان میں فائرنگ چھے افراد حلاق لاہور آسمہ جانگیر کانفرنس میں شرکت کے لیے آنے والا امریکی صاحب ائرپورٹ سے واپس جے یو آئی آزادی مارچ کیج سے دستہ روانہ حکومت کا فوج بلانے اور انسال اسلام فورسز پر پابندی کا مطالبہ بہارت لکھناو میں ہندو رہنما مسلمان انتہا پسندوں کے ہاتھوں حلاق ترکی کا جنگ بندی کی مدت ختم ہونے پر جاریت کا اندیا ترکی جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے ایس ڈی ایف اسپین کیٹالونیا میں الہدگی پسندوں کی احتجاج شروع روس میں ڈیم ٹوٹنے سے متعدد افراد حلاق لا پتا یہ تھی سارن بلوچ اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ سنتے ہیں دوستن مراد سے بلوجستان یونیورسٹی میں بلیک میلنگ سکینڈل کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ یہ طلبہ کو غیر سیاسی کرنے کی ایک سازش تھی جہاں طلبہ رہنماوں کو بھٹکانے کے لیے باقاعدہ خوبرو عورتیں برتی کی گئی جو طلبہ رہنماوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتے اور پھر انہیں ان تعلقات کی بنیاد پر یونیورسٹی انتظامیہ بلیک میلنگ کا نشانہ بناتے اس سازش میں میجر ماروی نامی ایک یونیورسٹی منتظمہ کا کلیدی کردار تھا جنہوں نے یو او بینز کے نام سے ایک تنظیم بنائی اس میں شامل طلبہ و طالبات بایقت وقت اس سازش کا شکار اور اس کے آلہ کار تھے یہ انکشافات بلوچستان یونیورسٹی کے سابق طالب علم اور پشتون خواہ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے سابق رہنما ادنان حسین شالے زی نے ریڈیو زرمبش اردو سروس کے ایک خصوصی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کیا ان کا کہنا تھا کہ ایک تنظیم بنائی گئی یو او بینز کی طرف سے جیسے کہ آپ نے بولا کہ ماروی میجر ماروی کے نام سے ایک عورت تھی اس نے بنائی تو اس کے پیچھے ایک باقاعدہ ایک بڑا منصوبہ تھا وہ یہ تھا کہ یونیورسٹی میں کمپررز یا جو ترکی پسند دوست ہیں ساتھی ہیں ان کو لگام دی جائے تو یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے مختلف ٹورز کے نام پر مختلف مارات کے نام پر یہ تنظیم بنائی گی اس میں لوگوں کو برتی کیا گیا جن میں خوبصورت عورتیں تھی جن میں لڑکیاں تھی پروفیشنل ان کو باقاعدہ تنخواہ دے کر اس میں برتی کیا گیا جو پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ خود بخود تعلق بناتی اور ان کو بلیک میل کرتی وہ اس طرح جس طرح یونیورسٹی کا سکینڈل سامنے آیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ چیٹ کرتے ہو آپ ان کے ساتھ ویڈیوز شیئر کرتے ہو آپ ان کے ساتھ بات کرتے ہو یا آپ ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہو یا پھر یونیورسٹی کے آپ ایک ایسے ایسے میں بیٹھتے ہو جس کا سرویلنس ہو رہا ہو کیمرہ کی صورت میں جو بلیک میلنگ کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو وہ ویڈیوز ان ویڈیوز کی مدد سے آپ کو بلیک میل کیا جاتا تو یو او بینز نامی تنظیم جو تھی اس کا بنیادی کام یہ تھا کہ پولیٹیکل ورکرز کو ورغلا کر ان کو بلیک میلنگ کو غیر سیاسی بنایا جائے جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے اس میں کئی تنظیموں کے سربراہان شامل ہوئے اس میں کئی پولیٹیکل ورکرز جو تھے وہ شامل ہوئے انہوں نے سیاسی سرگرمیات چھوڑ دی کئیوں نے لالچ کی صورت میں مرات کی صورت میں چھوڑ دی تو کئیوں نے بلیک میلنگ کی صورت میں یو او بینز میں یہ ہوتا تھا کہ وہ آپ کو ٹورز دیتے تھے گوادر کا کراچی کا حتی کہ باہر کے ممالکہ بھی ایران کے دوری بھی کروایا گیا ان سے تو بڑی مرات ہوتی ہیں ایک بندہ جس کے پاس لوکل کا خرچ دس روپیہ بیس روپیہ نہیں ہوتا وہ اگلے دن جہاز میں بیٹا ہو وہ اگلے دن سائلس مندر پہ ہو غریب صبح ہے تو یہ طلبہ وہ طالبہ جو تھے وہ مطلب اس چکر میں آگئے اور وہ اس تنظیم کا حصہ بنے اس تنظیم میں ایک اور یہ بات ہوتی ہے کہ اس میں سیکس کینڈلز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اس میں پروپیشنل لوگ ہوتے ہیں اور مطلب ان کا میڈیا سے مطلب وابستگی ہوتی ہے اور یہ ٹیچرز کو بھی پساتے ہیں یہ انیورسٹی انتظامیات کو بھی پساتے ہیں اور انہیں ورخلاتے ہیں تو اس تنظیم کا جو کہ ایک غیر سیاسی تنظیم ہے جو کہ سماجی تنظیم بھی نہیں ہے جو کہ ایک غیر ضروری ایک غیر اخلاقی اور ایک غیر سیاسی تنظیم ہے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے کیج کے علاقے مند میں ایک فوجی اہلکار کے ہلاکت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ سولہ اکتوبر کی شام کیچ میں مند دو کوپ کی چوکی پر سرمچاروں نے سنائے پر ریفل سے قابض پاکستانی فوج کے ایک اہلکار کو نشانہ بنا کر ہلاک کیا میجر گوہرام بلوچ نے کہا ہے کہ یہ حملے بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے شہید سرمچار عبداللطیف بلوچ کو ان کی شہادت پر خراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشق کے علاقے راغے میں ریاستی ڈیت اسکوارڈ اور پاکستانی فوج کے ساتھ ایک جڑپ میں بی ایل ایف کا سرمچار عبداللطیف بلوچ بلوچ عرف حمید ولد محمد نور بلوچ بلوچستان کی دفاع میں شہید ہو گئے ہیں میجر گوہرام بلوچ نے کہا ہے کہ ہم انہیں ان کی بلوچستان کی سلامتی کی دفاع کی خدمات اور عظیم قربانی پر سرخ سلام اور خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کی عظیم قربانی اور شہادت کی تقلید تنظیم کا مشن رہے گا بلوچ لیبریشن آرمی کی ترجمان جیند بلوچ نے جمعے کے روز شارق میں پاکستانی فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی ایل ایف کے سرمچاروں نے شارق کے علاقے جالاوان میں پاکستانی فورسز کے چیک پوسٹ کو چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں سے نشانہ بنایا جس میں فوج کے دو اہلکار موقع پر ہی ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے بلوچ ریپبلیکن آرمی کی ترجمان بی بغر بلوچ نے کہا ہے کہ ہمارے سرمچاروں نے جمعے رات کی صبح بالگتر چہری گڑگی میں قائم پاکستانی فورسز کی چوکی پر معمور فرنٹیر کور کے ایک اہلکار کو سنائپر سے نشانہ بنا کر ہلاک کیا واضح رہے مذکورت چوکی سی پیک روڈ کی سیکورٹی کے لیے قائم کیا گیا ہے جہاں سرچ آپریشن کے نام پر روزانہ بلوچ آبادیوں کے خلاف ظالمانہ آپریشن کیے جا رہے ہیں پاکستانی فورسز اور سادہ کپڑوں میں ملبوس خفیہ اداروں کے اہلکارون نے تربت سے تین افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے جبری طور پر لاپتہ ہونے والے افراد کی شناخت نسیم ولد ماما کریم بخ سکنہ گورکوپ دل مراد ولد ناصر سکنہ گورکوپ اور عارف ولد ارشاد سکنہ ہوشاب کے نام ان سے ہوئی ہے کراچی کے علاقے گلشن اقبال سے اسی سال سولہ مئے کو جبری طور پر لاپتہ کیے جاننے والے دو بلوچ طالب علم بازیاب ہو گئے ہیں بازیاب ہونے والوں میں کراچی میں اہم فل زولو جی کے طالب علم ناصر عظیم اور طالب علم رحمدل پیر محمد ہیں دونوں افراد کو ایک ساتھ لاپتہ کیا گیا تھا اور دونوں افراد کیج کے رہائشی ہیں لورالائی کے علاقے زیڑ کاریز کیمپ کے مقام پر مبجینہ خودکش حملہ آوروں اور فرنٹیر کور کے اہلکاروں میں جڑپ ہوئی ہے جڑپ کے دوران مبجینہ حملہ آوروں نے خود کو اڑا دیا ہے جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں دو ایف سی اہلکار زخمی ہوئے ہیں جس کے بعد فورسز نے علاقے میں سرچ اپریشن کا آغاز کر دیا ہے کوائٹا میں سریاب روڈ پر ایل آر بیٹی اسپتال کے قریب روڈ حادثے میں دو نوجوان شدید زخمی ہوئے ہیں حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے جبکہ بوستان میں فائرنگ سے ایک شخص جام بہک ہوا ہے جس کی شناکت محمد افضل ولد محمد قاسم کے نام سے ہوئی ہے نوشکی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص جام بہک ہوا ہے جبکہ لس بیلہ میں ملیریا کی وبا نے تباہی مچا دی ہے جہاں گزشتہ دس دنوں کے دوران خواتین اور بچوں سمیت نو افراد جام بہک ہوئے ہیں اور اب تک دو ہزار سے زائد مریضوں میں ملیریا کی تشخیص ہو چکی ہے بلوچستان یونیورسٹی میں ویڈیو اسکینڈل بے نکاب ہونے حراسان اور بلیک میلنگ کے بعد طالبات کی یونیورسٹی میں حاضری کم ہو گئی ہے اور طالبات خوف میں مبتلا ہو گئے ہیں جبکہ یونیورسٹی ایک نفسیاتی سینٹر میں تبدیل ہو کر رہ گیا ہے اس گھناونے عمل کے بعد طالبات کی بڑی تعداد نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا ہے یونیورسٹی میں طلبہ تنظیموں پی ایس او پی ایس ایف اور بی ایس او کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ جامعہ بلوچستان کے واقعے کی غیر جانب دارانت تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن یا انکواری کمیٹی بنائے جائے اور وی سی کو فل فور برطرف کر کے ملوث اہلکاروں کو سزا دی جائے اور طلبہ تنظیموں کو یونیورسٹی کی سینٹ میں آئینی پاس شدہ قراردات کے مطابق اختیارات دیے جائیں اور تعلیمی اداروں میں موجود خفیہ کیمروں کو چار دیواری اور راستوں تک محدود کیا جائے اور یونیورسٹی ہی سے سٹاف سینئر استاد کو وی سی کے طور پر مقرر کیا جائے جبکہ بی ایس او پجار نے کہا ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی کے اسکینڈل میں ملوث افراد کی تاحال ادم گرفتاری اور معتلی سے بہت سے سوالہ جنم لے رہے ہیں جبکہ طلبہ و طالبات اور یونیورسٹی کے ملازمین کو اس بات کا ڈر ہے کہ وائس چانسلر کو بچانے کے لیے ہر قسم کی سازش کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ ہفتے جی ایس او کے چیئرمن رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا معتلی کے بعد وہ تواتر کے ساتھ یونیورسٹی کے اندر گھوم رہا ہے دوسری طرف بلوچستان نیشنل پارٹی نے بلوچستان یونیورسٹی میں طلبہ و طالبات کو حرانسہ کرنے بلیک میل کرنے اور زینی کوف سے دوچار کرنے کے عمل کو انتہائی افسوسناک قرار دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ 26 اکتوبر کو بلوچستان یونیورسٹی کے دلخراش واقعے کے خلاف اتجاجی ریلی مناکد کی جائے گی اس حوالے سے نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل جان محمد بلیدی نے کہا ہے کہ جامعہ بلوچستان میں حراسگی کے واقعہ نے والدین سمیت پورے سماج کو ہلا کر رکھ دیا ہے اس منفی عمل کی پاداش میں بلوچستان یونیورسٹی کے وی سی کو فوری طور پر برطرف کیا جائے کیونکہ یونیورسٹی انتظامیہ صفائی پیش کرنے میں ناکام ہو چکا ہے جبکہ اس حوالے سے بننے والی پارلیمانی عراقین پر مشتمل کمیٹی چیئرمین کے نام پر اتفاق نہ کر سکی ہے اور معاملہ پھر سے بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں زیر بحث آیا ہے کمیٹی کی پہلی اجلاس میں کمیٹی کی چیئرمین کے لیے حکومت اور اپوزیشن عراقین کے ناموں پر مشاورت کی گئی ہے حکومت نے چیئرمین کے لیے سجد احسان شاہ جبکہ اپوزیشن نے سنا بلوچ کا نام دیا ہے تاہم دونوں ناموں پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے اور اجلاس ملتوی ہوا ہے تاہم تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کٹ پتلی صوبائی حکومت نے بلوچستان یونیورسٹی میں جنسی حراسانی اسکینڈل میں ملوث افراد کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے ذرا کے مطابق وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کی جانب سے جامع بلوچستان اسکینڈل کی تحقیقات ایک ہفتے میں مکمل کر لی جائیں گے تحقیقاتی رپورٹ ستائیس اکتوبر کو گورنر اماناللہ یاسین زئی اور وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان کو پیش کی جائے گی جس کے بعد صوبائی حکومت کی جانب سے ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما ملہ بحرام کو پانچ ماہ بعد کوئٹہ جیل سے رہا کر دیا گیا ہے یاد رہے ملہ بحرام کو پولیس نے پانچ ماہ پہلے بلوچستان کے سرحدی علاقے چمن سے گرفتر کیا تھا اور ان پر الزام تھا کہ انہوں نے شمالی وزیرستان کے علاقے خڑ کمر میں چھبیس مئی کو ہونے والے واقعے کے خلاف احتجاجی مظاہرے میں ریاستی اداروں کے خلاف تقریر کی تھی جس میں انہوں نے خڑ کمر واقعے کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا تھا دوسری طرف ہریپور جیل میں قید پشتون تحفظ مومنٹ کے کارکن عارف وزیر بلال پشتین دوست محمد اور جمشید وزیر بھی رہا ہو گئے ہیں خائبر پختونخواہ میں مردان کے نوائی علاقے گجر گڑی میں مکان کی ملکیت کے تنازع پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جہاں ملزمان نے اپنے مخالفین کے گھر میں گس کر فائرنگ کر کے ایک عورت کو تین بیٹوں اور ایک کم سن بچی سمیت قتل کر دیا ہے اور فرار ہو گئے ہیں لاہور میں آسیمہ جہانگیر کانفرنس میں شرکت کے لیے آنے والے ایک امریکی صحافی سٹیون بٹلر کو سولہ اکتوبر کی رات لاہور کے علامہ اکبال ائرپورٹ سے زبردستی واپس امریکہ بیج دیا گیا ہے معلومات کے مطابق سٹیون بٹلر آسیمہ جہانگیر کانفرنس اے روڈ میپ فار ہیومن رائٹس ان پاکستان میں شرکت کے لیے پاکستان آئے تھے واضح رہے سٹیون بٹلر کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ میں ایشیا پروگرام کے کوارڈینیٹر ہیں انہیں لاہور ائرپورٹ پر متعلقہ حکام نے بتایا ہے کہ ان کا نام اس فہرست میں شامل ہے جو وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے تیار کی گئی ہے اور اس فہرست میں شامل افراد پاکستان داخل نہیں ہو سکتے سی جے پی پاکستان میں آزاد صحافت کے حوالے سے پاکستان پر تنقید کرتے رہی ہے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے اس اقدام کی شدید مضمت کی ہے اطلاعات ہیں کہ حکومت پاکستان نے اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمن کی آزادی مارچ سے نمٹنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں جن کے مطابق پاکستانی حکومت کی جانب سے اسلام آباد میں فوج طلب کرنے پر غور کیا جا رہا ہے ایک نجی ٹی وی کے مطابق حکومت پاکستان نے آزادی مارچ اور دھرنے سے نمٹنے کے لیے عملی تیاریاں شروع کر دی ہیں حکومت کی جانب سے سرکاری امارات غیر ملکی صفارت خانوں اور اہم تنصیبات پر فوج تائینات کرنے پر غور کیا جا رہا ہے اور آرٹیکل دو سو پینٹالیس کے تحت سیول انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج طلب کی جائے گی دوسری طرف جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کا آزادی مارچ ریلی کیج سے روانہ ہوا ہے ریلی سے قبل جمعیت علماء اسلام کے سیکورٹی پر معمول رضاکار وردی پوش دستہ انصار الاسلام نے کیج کے مرکزی شہر طربت میں اللہ ہو کے ورد اور مولانا فضل الرحمن کے حمایت میں نارون کے ساتھ مارچ کیا جبکہ وزارت داخلہ پاکستان نے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کے زیلی تنظیم انصار الاسلام کو قلدم قرار دینے کے لیے سمری وزارت قانون اور الیکشن کمیشن کو ارسال کر دی ہے وزارت قانون اور الیکشن کمیشن کو بھیجی گئی سمری میں محقف اختیار کیا گیا ہے کہ جیجوائی فے کی زیلی تنظیم انصار الاسلام لٹ بردہ ہے قانون اس کی اجازت نہیں دیتا وزارت داخلہ کی جانب سے ارسال کی گئی سمری میں یہ بھی کہا گیا ہے قانون میں کسی بھی قسم کی مسلح ملیشیا کی اجازت نہیں ہے جبکہ بلوچستان میں سیاسی پارٹی نیشنل پارٹی کے مرکزی بیان میں پاکستان بھر کے زیلی تنظیموں کو ہدایت کی گئی ہے کہ سیلیکٹڈ حکومت کے خلاف جمعیت علماء اسلام کی آزادی مارچ میں بھرپور انداز میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں بھارت کے شہر لکنو کی ناکہ تھانہ علاقے میں ہندو مہا سبا کے لیڈر کملیش تیواری کو نامعلوم افراد نے دندہارے گولی مار کر قتل کر دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کملیش تیواری کو اس کے دفتر میں ہی مارا گیا ہے اطلاعات کے مطابق قاتلوں نے کملیش کو فون کر کے اس کے دفتر ملنے گئے جہاں چائے پینے کے بعد اس کو پہلے گلہ کاٹ کر پھر فائرنگ کر کے قتل کر دیا ابتدائی اطلاعات کے مطابق قملیش تیواری کو توہین مذہب کے الزام میں قتل کیا گیا ہے اور قاتل مسلمان بتائے جاتے ہیں ترک صدر رجب تجیب اردوان نے کہا ہے کہ اگر شمالی شام سے کرد فوجیں مقررہ وقت تک نہ نکلیں تو فوجی کارروائی دوبارہ شروع کر دیں گے ترک میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ترک صدر کا کہنا تھا کہ اگر منگل تک سیف زون کا مسئلہ حل نہ ہوا تو ترکی کو مجبوراً ایک بار پھر فوجی کارروائی کا آغاز کرنا پڑے گا یاد رہے دو روز قبل امریکی نائب صدر مائک پینس نے دورہ ترکی کے دوران امریکہ اور ترکی نے ایک سو بیس گھنٹے کے لیے شام جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا جس کے تحت کرد جنگ جنگ کو منگل تک سیف زون سے نکلنے کی محلت دی گئی تھی دوسری طرف سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے ہفتے کے روز ترکی کی فوج پر جنگ بندی کے خلاف ورزی کا الزامائد کیا ہے ایس ڈی ایف نے کہا ہے کہ ترکی کی فوج اور انکرہ کی حمایت سیافت شامی اپوزیشن گروپ فائر بندی کی پاسداری نہیں کر رہے ایس ڈی ایف کی طرف سے ساتھ ہی واشنگٹن سے دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ راسل این سے زخمیوں کے انخلاق واسطے انسانی بنیادوں پر ایک گزرگاہ کھول دی جائے یمن کی مغربی شہر الحدیدہ میں جمعہ کے روز ایک امارت میں زوردار دھماکے کے نتیجے میں بیس سے زائد ہوسی باغی حلاق اور متعدد زخمیں ہوئے ہیں یمن اتیادی فورسز کے اسکری میڈیا کی جانب سے جاری بیان کے مطابق یہ دھماکہ سٹریٹ ففٹی پر ہوسی ملیشیا کے زیر قبض رہائشی علاقے میں واقع امارت میں ہوا ہوسیو نے اس امارت کو ہتیاروں اور گولہ بارود کا گودام بنا رکھا تھا اسپین کے صوبے کیٹالونیا میں علایدگی پسند سیاسی رہنماؤں کو دی جانے والی سزاؤں کے خلاف شدید احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا ہے کیٹالونیا صوبے میں جمعہ کو ہرتال کی گئی جبکہ بارسلونہ میں لاکھوں کی تعداد میں کیٹالونیا کی آزادی کے حامی الگ وطن کا مطالبہ کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے واضح رہے اسپین کے سپریم کورٹ نے سیاسی ادم استقام کے حامل علاقے کیٹالونیا کے بارہ زیر حراست علایدگی پسند رہنماؤں میں سے نوکوں مختلف سزائیں سنائی تھی روس کی سر ترین علاقے سائیبیریا میں ڈیم ٹوٹنے سے سونے کی کان میں کام کرنے والے تیرہ کان کن ہلاک ہو گئے ہیں واقعے میں کئی مزدور لاپتہ بھی ہوئے ہیں واقعے سائیبیرین شہر کراسنو یارسک سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر پیش آیا ہے واقعے میں ایک درجہ سے زائد کارکون ابھی تک لاپتہ ہے مقامی میڈیا نے بتایا ہے کہ تیز بارشیں مذکورت ڈیم کے ٹوٹنے کی وجہ بنی ہیں خبریں ختم ہوئیں اجازت چاہتی ہو ریڈیو زرنبش کی روزانہ کے نیوز بلٹن کے علاوہ زرنبش بروڈکاسٹنگ کارپورشن کی تمام خبریں ہمارے ویب سائٹ www.zrumbish.com کے علاوہ ریڈیو زرنبش کے فیس بک پیچ اور یوٹیوب چینل پر بھی دن کے کسی بھی وقت پڑھ اور سن سکتے ہیں ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیچ کو لائک کرنا مت بھولیں